آپ کے دس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کی وجہ بھی ہے بھی احرم بارہ اچھی بات ہے کہ محبت کرتے ہیں مسلمان کو آپ اس میں محبت کرنی چاہیے یہی تو حکم ہے کہ انہم المومنون اخبت المومن ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے ہم مکہ مکرمہ میں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں ہمارا مدیر کہتا ہے داری نہیں رکھنے لیتا ایسی کمپنی کو چھوڑ دو یا اس کی شکایت کرتا ہے انشاءاللہ مدیر ہی نہیں رہے گا جا کے جو ادارے ہیں نا دین کے ان کو جا کے شکایت کرتا ہے کہ داری نہ رکھو انشاءاللہ مدیر کو یہاں سے نکال دیں گے کسی کو بتانے گا دفتر موجود ہے یا حیت نامل بالفاروف وننہ حیت نمون کر کے دفتر ہے ان کو جا کے بتاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک عورت میں مدینہ مردہ کی میکاس عمرہ کرنا ہے عمرہ مکمل کرنے کے بعد نہانا ضروری ہے کوئی نہانا ضروری نہیں عمرے سے پہلے وسلم سنت ہے بعد میں تو ضروری نہیں آپ کی مردی ہے ہماری اسلام آباد سے فلیٹ جو ہے بارہ گھنٹے لیٹ ہو گئی ہم اسلام آباد سے ہی گھر واپس ہو گئے راز سوتے ہوئے سردی کی وجہ سے کمبل ہوڑ لی ہے جسم سے ایک بار بھی نکال کچھ نہیں ہوتا احرام نہیں کھولا نیند میں یا سردی میں یعنی مر جاؤ یہ کوئی شریعت کا حکم ہے کہ احرام باندھا ہے سردی پڑے تو مر جاؤ وہ مادوری ہے حضر ہے بارہ لوگوں کی تصرفیہ نہ بنایا کریں بلا وجہ کہتے ہیں جی کہ یہ مسئلہ ہے کہ تواف کے دوران عورت کے لیے عمرے کی طرح موں پہ کپڑا نہ لینا نکاب نہ باندھیں یہ تو نہیں کہ پردہ نہ کریں آگے کپڑا لٹکا دیں ہوں کر کے ہم نے مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھے گاری میں بیٹھ گئے گاری میں نیند آ گئی نیند کی حالت میں احترام ہو گیا ابھی ایک گھنٹہ ہی سمرتائے ہوا تھا گاری رک گئی ہم نے میاں احرام لے کے غصر کیا نفل بھی ادا کی کیا ضرورت نہیں ہے لینے کی اسی کو دھو لیتے بس غصر کر لیتے میاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے احترام ہو جائے تو کوئی بس عمرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھونا ہے مرد اور عورت کی نواز میں فرق ہے میرا بھائی اب اگر ایک آدمی کو فرق نظر نہ آئے تو آدمی کیا کرے بھئی مرد امام بنتا ہے عورت امام نہیں بنتی مرد مکبر بنتا ہے عورت مکبر نہیں بنتی مرد کے لیے صرف اول افضل ہے عورت کے لیے آخر ہے مرد کے لیے مسجد ہے عورت کے لیے گھار یہ فرق تمہیں نظر کی نہیں آتا اسی طرح رکوع اور سجدے کے اندر جو ہے سجدے میں عورت ایک حدیث میں بھی ہے کہ اپنے پاؤں جو ایک طرف کر کے زنین سے جتنا قریب ہوگے سجدہ کرے گی جتنا سطر ہوگا اتنا عجر ہوگا گھر میں پڑھنے کا ثواب کیوں ہے کہ زیادہ سطر ہوگا زیادہ پردہ ہوگا اب ایک آدمی نہ مانے تو اس کا کیا حدیث ہے یہی نتیجہ نکلا ہے ان حضرات کی سختی کا کہ اب بہت ساری عورتیں جو ہے وہ خود امام بن گئی ہیں جمعہ پڑھا رہی ہیں خطوے لے رہی ہیں مرد پیچھے کھڑے ہیں عورت امام لیکن فرق ہی نہیں ہے نا عورت مرد میں کہتے ہیں کہ ہم دعائے قنود امام کے پیچھے ویتروں میں کیوں پڑھتے ہیں ہم تو آمین کہتے ہیں ہم تو بھی پڑھتے ہیں اس لئے کہاں پڑھتے ہیں تو تو امام دعا کر رہا ہوتا ہے ہم تو آمین کہتے ہیں یہی حکم ہے کہ دعا کی جائے تو آمین کو خود اگر بھی تل پڑھیں گے تو پھر دعا کنود پڑھیں گے کہتے ہیں ہمارے 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 باہر جہاں مولویوں کو بلاتے ہیں پیسے دے کے قرآن مردے کے لئے پڑھاتے ہیں بلکل نجائز ہے بیتات ہے کوئی سواب نہیں ہوتا خود پڑھو خود اللہ سے دعا کرو حاج پیدل کرنا افضل ہے اس میں کوئی شک ہے چونکہ اللہ نے پیدل والوں کو پہلے ذکر کیا گی پیدل چل کے بھی آئیں گے سواری امپر بھی آئیں گے تو پیدل حاج کرنا جتنا تقلیف ہوگی اتنا حجر ہوگا ایک نماز ایک لاکھ نماز ہے کیا حرم مدنی میں بھی نماز پڑھنے سے ایک ہزار نماز کا سواب ہے لیکن وہ ایک فرق اور بھی ہے وہاں ایک ہزار کا سواب بھی صرف مسجد نبوی کے اندر ملتا ہے پورے مدینے میں نہیں ملتا یہاں جو ایک لاکھ ہے یہ پورے مکہ کے حرم میں ملتا ہے یہاں تک حرم ہے ایک لاکھ عمرہ پاکستان سے بیت اللہ شریف پہنچے جبکہ عمرہ کو مکمل جبکہ سر کو مکمل نہیں مٹوایا کچھ کچھ بال کٹوائے عمرہ مکمل ہو گیا دم بھی پڑ گئی بال بھی کٹواؤ اور ایک مکری دم بھی ادا کرو آپ نے جب مدینے سے عمرہ کیا تو پورے بال کٹوائے وہ تو دوسرا عمرہ ہے پہلے میں تو نہیں کٹوائے وہ دوسرے عمرے سے پہلے والی غلطی تو مابنی ہو جاتی عمرے کی دم کی اکم پاکستانی روپے میں کتنی بندی منڈی میں جا کے حساب کرے بکری کتنے کی ملتی ہے اور آپ کا روپیہ اس کی کیا بیلیو ہے نمازے جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بالکل بیدات ہے اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے اللہم مقبض میں ہینا و میتیں کیا ہے تو حضور والی دعا کے بعد پھر مولوی کی نہیں دعا سنیں ہم وہ تو بیدت ہے کہتے ہیں کہ فتنے کے ڈر سے امام کو کہتے ہیں دین اسی کا نام ہے کہ کسی سے ندر اور حق کا کلمہ بلند کروں حضور نے جب دین کا کلمہ بلند کی ہے تو مکہ والے آپ کے دوست تھے سب دشمن تھے میں ٹھیکے داری کا کام کرتا ہوں مسجد کے مینال آپسر کے عمر کے تیرہ سٹھ برس کے لیے تیرہ سٹھ برس سے تیرہ سٹھ برس چاہیے رکھتا ہوں یہ کوئی بسلہ نہیں ہے تم نے خود گھڑا ہوا ہے کہ حضور کی عمر تیرہ سٹھ سال ہے تلہہ دہ تیرہ سٹھ برس چاہیے ہونے چاہیے مینال مینال تکھنے کا بھی حضور نے حکم نہیں دیا تو تم تیرہ سٹھ برس کانتے نکال کے لائے ہو یہ تو ایک ریواج بن گیا ہے اچھا کسی جگہ ایک مینال ہے یہ توحیب کی علامت ہے کسی جگہ چار مینال ہیں یہ جی حضور کے چار خلفاء کی علامت ہیں یہ کیا ہے یہ تو سب لوگوں نے بنا رکھا اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے مینال پر بھی ہلال احمر کا اور چاند کا نشان بنا ہوا یہ کیا ہے یہ تو حیسائیوں کا نشان ہے اگر اپنی مرضی سے باپ بیٹیوں کو جہداد کا حصہ نہ دے تو انشاءاللہ قیامت میں دے گا فکر نہ کرو وہ پوری دمین جو ہے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی جہنم میں کہ اب باپ بوجھ اٹھاؤ اس کا اللہ کے بندے قرآن میں تو اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے یو سیکم اللہ فی اولادکم لذکری مظلوح دل ان سیہیں تو عورت کا جیسے بیٹی کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے یہ بہانے بنا دے ہیں ہم نے اس کی شادی کی شادی پہ خرج کیا نہ کرو جناب اس کو جہداد تو دو شادی پہ خرج کیا تم نے دس لاکھ جہداد کھا گیا ایک کروڑ کی بڑا خرج کیا بیٹی پہ بھی فکر نہ کرو انشاءاللہ بیٹیوں کی وجہ سے جہنم ملے گی تواف کرنا چاہتا ہوں میرے والد فوت ہو گئے ہیں ان کو تواف کا سواحہ بلکل دے سکتے ہو انشاءاللہ مرابی کر سکتے ہو خود کرو قرائے پہ نہ کرواؤ لوگوں سے عورتیں جماعت کر کے تراوی پڑھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں فرض نماز کے بعد آباد بلند کلمہ پڑھنا مل گئے یہ ثابت نہیں ہے حدیث پہ اس لیے بعض نماز اس کو بدات کہتے ہیں تواف کے دوران پاؤں میں کوئی چیز چپ گئی تھوڑا سا خون نکلایا کچھ نہیں ہوتا اگر بالکل خون باہل پہ نہیں گیا نا پھر تو نماز بھی ٹھیک ہے ثواب بھی ٹھیک اگر خون اتنا نکلا کے پہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ اور تو کوئی جرمانہ نہیں کہتے ہیں جی کہ عمر کے جو خرچ کر رہے ہیں ان کو اللہ بدلہ دے دیتے ہیں جو تم اللہ کے رازے میں خرچ کرو کہ فوراً اللہ واپس کرتے ہیں اللہ کسی کا احسان نہیں لکھتے ہیں آپ کو یقین نہ ہونا آپ سارا خرچہ لکھ لیں اور پاکستان میں جانے کے بعد دیکھنا کہ انشاءاللہ ایک دو مہینے میں آپ کو وہ مل گیا ہے کہ نہیں پیدا ہے مسجدِ آئیشہ دے ہورا کرنا جائز ہے اگر حل کو خود کرے وہ بھی جائز ہے رکنِ یمانی کو حضور نے کیونکہ اس تلام کیا ہے ہاتھ سے وہ سنت ہے بوسرہ نہیں دیا حضور نے رکنِ یمانی کو ایک مردے کے لیے ایک تواہ ایک عمرہ یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے جہان کے مردوں کو بخش دو حضور نے فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی ہوتی ہمارا بھی امانے کے فاتحہ کے بغیر نماز ہی ہوتی ہم نے نہ پڑھی امام نے پڑھی نماز میں فاتحہ تو آ گئی یہ کہا مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو جب امام نے پڑھی تو ہماری کیونکہ منکان رہو امام الفقرات الامام لہو قرات تو نماز میں تو فاتحہ ہے نا کہتے جی کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو امام حوہ کے حق مہر کے لیے حکم دیا تھا کہ حضور پہ درود پڑھو درود تو حق مہر بن نہیں سکتا تو اللہ نے حکم کیوں دیا تھا گھڑتے رہتے ہیں مدرے امام حوہ کا نکاح ہو رہے ہیں حضور کا پیدا ہوا ہے ان کے درود پڑھتے ہیں بہتہ نہیں مسئلے کیسے بناتے ہیں ان کو اللہ کا دن بھی نہیں ہوتا اچھا امام حوہ اور آدم کے نکاح میں ہم کوئی شریف تھے ہمیں دعوت تھی پڑھنی پہ گئے ہوئے تھے حضور پاک کی نواد جنادہ یاد رکھو حضور امام اللنبیاء ہے کوئی جنادے میں حضور کا امام بد ہی نہیں سکتا اور دوسرا جنادہ ہوتا ہے گناہ بخش مانے کے لیے میرا مدنی معصوم ہے اس لیے صحابہ دس دس کمرے میں داخل ہوتے تھے درود پڑھ کے بار آجاتے تھے جنادہ نہیں پڑھا مانا یہ جو دعا ہے اللہم مغفر لہینا و میدنا یہ نہیں پڑھی گئی حضور ضرورت ہی نہیں حضور کو جنادہ بہن کے تواف صفاہ کر سکتے ہیں عمرے میں نہیں ویسے کر سکتے ہیں ملہومین اور رعیب لوگ اکٹھا تواف نہیں ہے ایک کے لیے میرے دل میں شیطانی وصفی سے ہی آتے ہیں آنے تو کیا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو لگانے تو زور شیطان کو جتنا لگاتا ہے بل ستر برز میں بھی عمر ہے آپ کے لیے پردے کی ریایت ہے چونکہ عورت بڑی ہو گئی اب اس کو یعنی نکاح کی یا مرد کی خواہش نہیں ہے تو اس پہ وہ سختی نہیں ہے جو جوان عورت کے لیے ہے آپ کا جو ڈی ایس پی فنڈ ملتا ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے وہ لے سکتے ہیں اس پر جو نبعہ ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ سود نہیں ہوتا بچوں کے نام والد حبہ جائدات کرتے ہیں انتقالات ریجسٹری ہو جاتے ہیں بعد میں تقادر کرتے ہیں کہ جائدات مجھے واپس کرو حبہ کر دیا تو واپس کرنا جائز نہیں ہے لیکن اولاد پر حبہ کرے تو لے سکتا ہے واپس اگر کسی غیر کو حبہ کرے وہ واپس نہیں کر سکتے ہو حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے کما یعود القلب وفی کہے ہی جیسے کتہ کہے کر کے لوٹا دے کھا جائے لیکن اگر اولاد کے لیے تو اولاد کا کہا ہے اولاد کا مال تو ویسے مہباب کا ہوتا ہے انتا ومالو کر یا بی کا لا الہ الا اللہ یعنی آلیہ غیر اللہ کے زمان یہ ان کی نفی اللہ کا اس مال ایک عمرہ کر لیا ہے دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں جب چاہو کرو لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ دو چار دن گدر جائیں گے مال نکل آئے ورنہ تو روز بھی دوم رہ کرو بید اللہ کی دیوار یا پردے پہ کوئی لکھنے کا حکم ہے کوئی لکھنے کا حکم نہیں ہے ہم اور ہمارے دوست آپ کو سلام کہتے ہیں اور انگاباد سے انڈیا سے بڑی نربانی اللہ ان کو بھی خوش رکھے جنہوں نے ہمیں یاد کہ ہمیں گیا تھا اور انگاباد میں میری ہمشیرہ کو جنات کا مسئلہ ہے یا جادو ہے بہت دم کرائے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کو دم کرانے کی ضرورتی نہیں ہے سورة البقرہ جو ہے میں جی وہ ٹیلی فون میں فیلڈ کر رہے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری سورة البقرہ ایک دفعہ سن لیں تھوڑی تھوڑی کر کے سنیں انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر جادو ہے یا جن ہے یا شیطان ہے سب باگ جائیں گے حضور نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اپنا سورة البقرہ پڑی جائے وہاں شیطان آئی نہیں سکتا اگر واقعہ تن جن ہے واقعہ تن جادو ہے تو سورة البقرہ پڑے نہیں کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سنیں تاکہ اللہ کے قرآن کی آواز اندر جائے اور اندر جو اثرات بند ہیں وہ نکل جائیں سیکن ایک بات یاد رکھنا اکثر عورتوں کو نہ جن ہوتا ہے نہ جادو ہوتا ہے تم ان کی شادی نہیں کر دیں تو ان کو جن تو ہو گا جنشن کوئی نہیں ہوتا نہ جادو نمی پرسنٹ جھوٹ ہوتا ہے دس پرسنٹ ہوتا ہے اگر ایسی باتیں اس کی شادی کرو یا بعض عورتوں کے مرد جو ہیں نہ قابل ہوتے ہیں نہ مرد ہوتے ہیں اس کے حقوق ادار ہی کر سکتا ہے تو وہ بیچاری تڑپے گی اور کیا کرے گی پھر وہ یہی کہے کہ مجھے جن ہے تم میرے پاس آؤں گے تو جن تیری گلدن توڑ دے گا اکثر جوٹ ہوتا ہے اگر سچ ہے نا سورة البقرہ سے بڑا علاج کوئی نہیں تجربہ کر گیا دیکھ لو اچھا اگر جن ہوگا نا تو سنتے ہوئے ابتدا میں تقلیق ہوگی وہ بدبخت نکلنے میں بھی تو آخر لوگ لگاتا ہے ہم جو بھگا رہے ہیں دشمن کو تو وہ بھی اچھا مسلمان ہو تو ایک ہی دل میں نکل جاتا ہے لیکن اگر جن جو ہے وہ کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے تو وہ بڑی زد کرتا ہے لیکن انشاءاللہ وہ پھر تین چار دن برداشت نہیں کر سکتا اس کو نکلنا پڑتا ہے چار رکار نفل پڑھنے کا طریقہ جیسے چار رکار سنت پڑھتے اسی طرح نفل ہیں کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے یہ میں بتاؤں آپ کو عورتیں سمٹ کرنا بلکل یہ حدیث ہے رشتہ نہیں آ رہا چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے اچھا ہوا عمر زیادہ ہو جائے نا تو رشتے کم آتے ہیں میری بیٹی کوشش کیا کریں کہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جائیں بارہ سورة الرحمان تین دفعہ وزانہ پڑھا گئے انشاءاللہ گیرہ دن نگو دیں گے کہ تیرا بہتر سے بہتر بشتہ مل جائے گا کہتے ہیں جی ہمارے لوگ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں اماموں کی تقلید کو شرک کہتے ہیں اللہ ان کو ہی دائے ہم دون کے لئے دعا کرتے ہیں باقی ان کی برضی ہے خواتین جو ہے احرام پہننے کے بعد وزو کے لئے مسا کرتے ہو احرام کھولیں گی عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھولے گی کیا یہ تو اس نے رمال خود بے وقوفی کر کے باندھا ہوا ہے اگر اس کے اوپر مسا کرے گی وہ نہ وزو ہوگا نہ تواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا یہ تو بے وقوفی ہے یہ حالت ہے اگر اس نے رمال باندھا ہے کھولے رمال مسا کریں اگر غصے میں طلاق دی ہے تو غصے میں دیتا ہے کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے نہیں آج تک آپ کو کوئی ایسا پاگر ملا ہے جس نے کہا ہوگی بیگم صاحبہ آج تو میرا دل تم پر ٹوٹ کے پیار کرنا چاہتا ہے حدیعہ طلاق قبول فرمائیے ایسا گولو کا پٹھا ملا ہے آپ کو جب بھی طلاق دے گا بے وقوف غصے میں دے گا طلاق ہو گئی غصہ ہو یا کچھ ہو حضور نے فرمائے یا تین جینے ایسی ان کی مذاق بھی حقیقت ہے یا حقیقت بھی حقیقت ہے نکاح ہو یا طلاق ہو یا اعتاق مسجد عائشت تواف کرنا تواف نہیں عمرہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا عبداللہ ابن عبدالبیت نے بھی کیا ہے ہم نے مدینہ سے عرام بادہ مکہ آگے ہوتل میں نہانے کی غلط کی اتار کے نہائے کوئی دم نہیں ہوا لیکن خوشبوددار صاحب ان سے نہائے ہو تو پھر دم ہو گیا اگر ہم نے عرام کی عالت میں بس کے دروازے میں لوئے کی کسی چیز سے قتل لگ گیا خون نکلا ہے کوئی بات نہیں خون بھی تمہارا نکلا ہے شریعہ سضا بھی تم کو دے نہیں اکل کوئی نہیں دیا اللہ نے آپ لوگوں کو سارے مسئلے میرے لئے تلاش کر کے رکھتے ہیں مسجد عائشہ دے عمرے کی شریعہ سگیت کیا ہے نبی کا حکم ہے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ابھی شریعہ ست پوچھتے ہو خدا کا خوف کرو بھئی اگر صرف بی بی عائشہ کے لئے ہوتا حضور فرمادے نے خاصتا لگتے بھی دیا اور کسی کے لئے نہیں ہے عمرے کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں حاجی تو نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی اور لفظ ڈھوڈو جب حاجی نہیں کیا اس نے تو حاجی کے ہاتھ پر گیا عصر سے مغرب تک نفل نواز جب بلکل جائز نہیں ہے لا صلاة بعد الاصر حتى طغف الشمس عصر کے بعد کوئی نوازی جب تک سورج نہ ٹوپے بدی الزمان سعید نوری یہ لازمی کوئی بلیلی ہو گئے نوری ہے نا یہ نوری کا لکہ نورانی نوری بہرحال میں نے پڑی نہیں ہمیں بتا نہیں سکتا اندادہ یہی ہے انشاءاللہ کہ یہ اگر نوری ہے لازمی طور پر کچھ نہ کچھ بیدات ہوگی اس جلدے میں تین تیس چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں حضرت خدر کی حیات و موت کے بارے میں اچھا مالحال جس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گئے نہیں اس پر انہیں نے محرد کی ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے وہ اپنا نورانی صاحب تھے جب تحریک کا زمانہ تھا بخاری صاحب کا سب کٹھے ہوتے تھے کسی بات میں نراز ہو گئے نراز ہو گئے تو حضرت شاہ جی کو بخاری رحمت اللہ رہے کو چھوڑ دیا کسی نے جلدے میں پوچھا حضرت آپ کو نراز کیوں چھوڑ گئے تو میں بھی نراز کی عادت ہے جبرید بھی تو میرے نبی کو چھوڑ گیا تھا وہ بھی تو صدرت المنتحہ پہ کھڑا ہو گیا میں عوضہ میں جل جاتا جاتا حضور کے ساتھ لیکن نوری تھا بس میں آگے نہیں جا سکتا یہ بھی نوری ہے بیچارے چھوڑ گیا کوئی نئی بات تو نہیں ہے حضرت نورانی کو پتہ رکھا بڑے ہن سے اللہ ان سب پہ رحمتیں کرے جو لوگ فوت ہو گئے ان کا ذکر اچھے لفظوں سے کیا کرو چاہے وہ موافق ہوں چاہے وہ خالف ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم یا اللہو یا رحمان و یا رحیم یا حیو یا قیوم یا دل جلال بالکرام اللہم فرج ہم المعمومین نفس قرب المقروبین وقذد دین عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصیلنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللہم لا تسلت علينا بالنوبنا من لا يخافق فينا ولا يرحمنا یا اللہ بیماروں کو شفاعتا فرما یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء تا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح تا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں جوان ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان کو ہر امتحان اور ہر فتنے سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی قدم قدم پر حفاظت فرما یا اللہ دین کے اداروں کی مساجد کی مدارس کی معاہد کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں برما میں ہیں عرقان میں ہیں روہنگیہ میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اس بردر امین کو قیمت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہنود اور یہود کے گھٹھ جوڑ نے مسلمان ملک کے خلاف محاض بنا لیے ان کو شکست فاش اطاف فرما دے یا اللہ جو عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے ان پر اپنا قہد محضر فرما یا اللہ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں یا اللہ ان کو اپنی قدرت سے سلا دے اللہ محلک آداء کا آداء الدین اللہم اندل علیہم بعثکا اللہی لا يردوه للقوم البجرین اللہم ارنا فیہم اجائب قدرتک اللہم اننا نعود برذاکا من سختکا من موافاتکا من عقوبتک وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآبه وصحبه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وضالک وسلم علیہ